دنیا کی سب سے لمبی فلائٹ کا ریکارڈ دنیا کی تیز ترین کمرشل فلائٹ کا ریکارڈ ایک ادارہ جس نے دنیا کی سب سے بڑی ائرلائن کا آغاز کیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی آئی اے کے شاندار ماضی اور روشن مستقبل کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ پی آئی اے کے جہازوں اور پائلٹ سے شروع ہونے والی ایمرٹس ائرلائن آج دنیا کی سب سے بڑی ائرلائنز کیسے بن گئی انیس سو چیلیس میں شروع ہونے والی اورینٹ ائر ویز انیس سو پچپن میں پی آئی اے بن گئی اور ترقی کا ایسا سفر کیا کہ برعاظم ایشیا میں پی آئی اے وہ پہلی ائرلائن ہے جس نے پرانے پروپیلرز ائرکرافٹ کو خیر بات کہہ کر جیٹ انجنز والے جہازوں کو شامل کیا تصویر میں نظر آنے والا یہ ایک پرانا جیٹ انجن ہے جو کہ ستر کی دہائی میں بوائنگ سیون اور سیون میں استعمال ہوتا تھا اس جہاز کی پاکستان آمد پر کیپٹن شوکت اور مرزا تیمور بیگ اس کا معاینہ کر رہے ہیں ویسے تو کراچی سے لندن کی ڈائریکٹ فلائٹ میں آٹھ سے ساڑھے آٹھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے لیکن آج سے ساٹھ سال قبل پی آئی اے نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو آج تک قائم ہے جی ہاں کیپٹن عبداللہ بیگ اور کو پائلٹ تیمور بیگ نے پی آئی اے کی پرواز میں ساڑھے آٹھ گھنٹے کا سفر صرف چھے گھنٹے ترتالیس منٹ میں مکمل کیا اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا نیومبر دو ہزار پانچ میں پاکستانی کیپٹن آصف عباس رضا اور الیاس ملک نے بوائنگ ٹرپل سیون کی آزمائشی پرواز کی جس نے بائیس گھنٹے ترتالیس منٹ تک لگاتار پرواز کی اور سب سے لمبے دورانیے کی فلائٹ کا ریکارڈ قائم کیا ستر کی دہائی میں تیل کی عالمی مارکیڈ میں شدید بہران پیدا ہو گیا تھا اور اس کی وجہ عرب اسرائیل جنگ تھی ایسے وقت میں جب تمام ائر لائنز اپنی پروازوں کو محدود کر رہی تھی تو پاکستان واحد ائر لائنز تھی جس نے ایسے وقت میں بھی نئے تیارے خریدے اور اپنی آپریشنز میں اضافہ کیا پی آئی اے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ترقی کر رہا تھا یہ وہی دور تھا جب ائر مارشل نور خان پی آئی اے کے سربراہ تھے اور یہ وہی دور تھا جب نیو یورک شہر کا مشہور زمانہ روزولٹ ہوتل اور پیرس شہر کا سکرائب ہوتل ہماری قومی ائر لائنز کی ملکیت میں آیا تھا سن انیس سو پچاسی تک متحدہ عرب امارات کی اپنی کوئی ائر لائنز نہ تھی تو انیس سو پچاسی میں پاکستان نے اپنے دو بوائنگ سیون تری سیون جہاز اور پائلٹس کے ذریعے امارات ائر لائنز کا آغاز کیا جس نے اپنی پہلی پرواز دوبائی سے کراچی کے لیے کی بعد ازاں پاکستان میں ہی ان کے سٹاپ کی ٹریننگ بھی کی گئی آج امارات ائر لائنز کا شمار دنیا کی سب سے بڑی ائر لائنز میں ہوتا ہے اور پاکستان ائر لائنز زوال پذیر ہے لیکن ایسا کیوں؟ اس کے لیے ایمریٹس اور پی آئی اے میں کمپیریزن کرنا ہوگا اگر آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو پاکستان متحدہ عرب امارات سے بہت بڑا ملک ہے پاکستان کی آبادی تقریباً 23 کروڑ جبکہ یو اے ای میں صرف ایک کروڑ لوگ رہتے ہیں اور رکبے کے لحاظ سے بھی یہ ملک چھوٹا ہے لیکن ایمریٹس ائر لائنز میں جہازوں کی تعداد 270 ہے جبکہ پاکستان کی 23 کروڑ آبادی کے لیے پی آئی اے کے پاس صرف 29 جہاز ہی موجود ہیں اور اگر سٹاف کی بات کی جائے تو ایمریٹس میں 40 ہزار اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز میں 10 ہزار پانچ سو لوگ موجود ہیں اگر اس کی جہازوں کے مطابق ایوریج نکالی جائے تو پی آئی اے میں ایک جہاز کے لیے 350 سٹاف میمبرز جبکہ ایمریٹس میں ایک جہاز کے لیے صرف 150 میمبرز موجود ہیں پی آئی اے میں سٹاف کی زیادہ تعداد سیاسی بھرتیوں کا نتیجہ ہے لیکن حال ہی میں اس کو بہتر بنانے کے لیے متعدد پولیسیاں بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتری آئے گی ایمریٹس ائر لائن کو کامیاب بنانے کے لیے اس ائر لائن نے دنیا میں سب سے پہلے اپنے تمام پیسنجرز کے لیے انفوٹینمنٹ سسٹم نصب کیا اس کے بعد دبائی شہر میں کئی ایسے تفریحی مقامات اور ہوتل بنائے گئے جہاں کنیکٹنگ فلائٹس کے درمیانی وقت میں مسافر لکھ فندوز ہو سکیں اپنے مسافروں کے لیے سکائی ورڈز فریقونٹ فلائر پروگرام متعارف کروایا جس کے ذریعے متواتر سفر کرنے والے مسافروں کو ڈسکاؤنٹ آفر کی جاتی تھی اور اب پاکستان ائر لائنز میں بھی کئی دہائیوں کے زوال کے بعد ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے قومی ائر لائنز کا بکار بحال ہو سکے دو ہزار اکیس میں ائر سفاری کا بھی آغاز کیا گیا جس میں اسلام آباد سے سکردو کی پرواز کے دوران کے ٹو نانگا پربت اور جھیل سیفل ملوک جیسی جگہوں کے اوپر سے پرواز گزرتی ہے اور مسافر اس دلچسپ نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ قومی ائر لائنز کی نئی شنافت قائم کرنے کے لیے نئی لیوری بھی ڈیزائن کی گئی اگر کسی کو لیوری کا نہیں پتا تو بتاتا چلوں کہ جہاز کے اوپر ہوئے پینٹ جوب اور ڈیزائنز کو لیوری کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 1947 سے لے کر آج تک پی آئیے کی تمام لیوریز دکھائیں آپ کو سب سے زیادہ کون سی پسند آئی ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ پی آئیے ایک فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کونٹسٹ بھی کروا رہا ہے جس کی تفصیلات آپ کو لنک میں مل جائیں گی ٹوپ 3 میں آنے والوں کے لیے انعامات بھی ہیں اگر آپ جہازوں اور تصویروں کے شکین ہیں تو خود بھی اپلائے کریں ورنہ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیوز انفرومیٹیو لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مزید انفرومیٹیوز مل سکیں